بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہے ہوں جو کہ نیشنل انجیننگ سرویس پاکستان کی طرف سے جاب آئے ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کونسی جاب آئے ہوئے ہیں کتنی جاب آئے ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے سارے ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا باج کرنا آپ نے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے دوستو اس میں جو فاسٹ افال جاب ہے یہاں پر ریزیڈنٹ انجینئر کی جاب ہے اس کے بعد اسسٹنٹ ریزیڈنٹ انجینئر کی جاب ہے اس کے بعد سینئر مائننگ انجینئر کی جاب ہے اس کے بعد مائننگ سپروائزر کی جاب ہے اور انوائرمنٹل انجینئر کی جاب ہے اس کے بعد سوشیالوجسٹ کی جاب ہے اور یہاں پر ایکالوجسٹ کی جاب ہے اس کے بعد جیومیٹکس ایکسپرٹ کی جاب ہے اس کے بعد سروائیور سیویل کی جاب ہے اس کے بعد آٹو کیڈ اپریٹر ہے یا ڈرافٹ مین کی جاب ہے یہ دوستو جاب آئی ہوئے ہیں اور یہاں پر جو ہے اس کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر ایک ویب سائٹ ٹائپ کرنی ہے ویب سائٹ کا نام ہے www.nespak.com.p کے اس ویب سائٹ کو آپ نے سرچ کر لینا ہے جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے نیشنل انجینرنگ سروس پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی یہاں پر آنے کے بعد آپ نے یہ سائٹ میں تین لائن ہی نظر آ رہی ہیں اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر دیکھیں دوستو یہاں پر نیچے کیریئر کا اپشن آئے یہاں پر کیریئر والے اپشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد کیریئر پہ آپ نے کلیک کرنے کے بعد نیچے آجانا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو ایمپولائی اپرچونیٹی لکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے کلیک کر دینا ہے جب اس پہ کلیک کر رہے ہیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وانٹڈ ٹیکنیکل سٹاف کی جاب آئی ہوئے ہیں یہاں پر چھبیس کو آئی تھی اور یہاں پر دیکھیں دوستو ہیرنگ منیجمنٹ ڈریکٹر فارون نسباک اس کی بھی جاب آئی ہیں یہ اٹھارہ ڈیٹ کو آئی تھی یہاں پر ہم نے جو ہے یہ اس پہ اپلائی کرنا ہے جو جاب چھبیس کو آئی ہیں یہاں پر اس پہ ہم نے کلیک کر دینا ہے جب کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل آ جائے گی جو ایڈوارٹائزمنٹ ہم نے ڈسکس کیا ہے یہاں پر آپ کو کتنی کوالیفیکیشن چاہیے وہ ایکسپیرنس کتنا ہونا چاہیے وہ ساری ڈیٹیل یہاں پر تھی گئی ایس اڈوارٹائزمنٹ کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پر اپلائی نو کا آپشن ہے نیچے اور اس پہ آپ نے کلیک کر دینا ہے جب اس پہ کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے اوپر ریجسٹر کا آپشن آ رہا ہے یہاں پر آپ نے ریجسٹر کے آپشن پہ کلیک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے فارس نیم لکھنا ہے لاس نیم لکھنا ہے اس کے بعد ڈیٹ آ برت اپنی لکھنے ہے اور جینڈر سے لیک کر لینا یہاں پر میل ہیں یا فی میل ہیں اس کے بعد یوزر ای میل اڈریس اپنا لکھنا ہے اور کنفارم یوزر نیم ای میل اڈریس اپنا لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر انٹی ایس پریفر سیٹی یہاں پر آپ کہاں پر ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں وہ آپ نے شہر سے لیک کر لینا یہاں پر اس کے بعد آئی ڈی کار نمبر اپنا لکھنا ہے اور پاسفار لکھنا ہے اور کنفارم پاسفار لے کے آپ نے ریجسٹر پر کلیک کر دینا ریجسٹر پر جب کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے نیکسٹ آ جائے گا یہاں پر آپ نے بیک آ جانا ہے اور یہاں پر لاغن کا اپشن آیا آپ نے لاغن کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے جب اس پر کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے یہاں پر آپ نے ای میل اڈریس دینا ہے پاسفار دینا ہے اور اس کے بعد لاغن کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے لاغن کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں دوستو وہ ساری جاب آگئے ہیں اور یہاں پر ڈیٹیل ساری دی گئے آپ یہاں پر بھی ساری انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں اور جس جاب پر آپ نے اپلائی کرنا ہے جسٹ آپ نے اس جاب کے اپلائی والے اپشن پر کلیک کر دینا ہے یہاں پر کلیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھیں دوستو یہاں پر you have not created your resume yet please click here to proceed یہاں پر here پر آپ نے کلیک کر دینا ہے جب here پر کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے یہاں پر آپ نے ساری انفرمیشن دینی ہے اپنی پرسنل انفرمیشن یہاں پر دینی ہے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے آپ نے name لکھنا ہے اس کے بعد date of birth لکھنا ہے اور اس کے بعد فادہ name لکھنا ہے domicil آپ نے سلیک کا لینی ہے یہاں پر domicil آپ کی کہاں کی ہے وہ آپ نے شہر سلیک کا لینی ہے اس کے بعد یہاں پر id card اپنا لکھنا ہے اور یہاں پر address correspondence یہاں پر address اپنا لکھنا ہے ڈاگ کا پتہ اس کے بعد province صوبہ لکھنا ہے اپنا صوبہ کونسہ ہے وہ سلیک کر لینا اس کے بعد resident phone number اس کے بعد یہاں پر پی ای سی registration number جو registration number وہ آپ کو محیر کریں گے اس کے بعد یہاں پر email address اپنا لکھنا ہے age as per no کتنا آپ کی age بنتی ابھی وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد speciality کیا ہے وہ آپ یہاں پر کلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد city town یہاں پر اپنا city شہر لکھنا ہے اور mobile number اپنا لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر qualification آپ نے بتانی ہے یہاں پر آپ کے پاس کونسی qualification ہے وہ یہاں سے آپ نے سلیک کا لینی ہے اس کے بعد یہاں پر board university کہاں سے آپ نے degree کی وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد position position کونسی تھی جو آپ نے degree کی first devian تھی یا second وہ آپ یہاں پر سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد passing year کونسے سال میں آپ نے کی marks کتنے تھے cgp کتنے تھے اس کے بعد grade آپ یہاں پر devian بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد primary degree issue date آپ نے جو degree کی کب issue ہوئی وہ آپ یہاں پر سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس اور degree ہے تو آپ یہاں پر وہ بھی add کر سکتے ہیں یہاں پر add new لکھ کے option پر کلے کر کے وہ بھی add کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر experience کا option ہے یہاں پر آپ نے experience بتانا ہے designation یعنی کہ کون سی job کرتے تھے کیا عہدہ تھا وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد grade کیا تھا اس کے بعد organization کون سی company department تھا وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں period from کب شروع کی تھی period two کب ختم کی project نیم بارک summary آپ وہ کون سا کام تھا وہ project کون سا تھا وہ اس کی summary تھوڑی بہت آپ نے لے کر دینی ہے یہ detail دینے کے بعد دوستو آپ نے next یہاں پر آ جانا ہے یہاں پر آپ نے upload resume یہاں پر آپ نے اپنی cv جو ہے choose file میں جا کر آپ نے file میں جا کر آپ نے cv جو ہے وہ یہاں پر ڈال دینی ہے اس کے بعد upload degree transcript آپ نے transcript جو ہے اس کی pick لے کے آپ نے choose file میں جا کر آپ نے وہ بھی یہاں پر upload کر دینی ہے اس کے بعد the next جو option ہے please upload all your experience certificate in a single scan file آپ نے جو آپ کے ڈگریہ ہیں آپ نے ان کی ایک file بنا لینی ہے ایک pdf file بنا لینی ہے pick بنا کے اس کے بعد یہاں پر choose file میں جا کر آپ نے وہ file یہاں پر upload کر دینی ہے اس کے بعد undertaking یہاں پر یہ آپ نے ساری agree کر دینا ہے instruction کو agree کر کے آپ نے یہاں پر save کے option پر click کر دینا ہے save کرنے کے بعد دوستو آپ کی ساری profile مکمل طور پر بنج کیا ہے اس کے بعد آپ میں وہی بیک آجانا ہے اور یہاں پر جو job آئی ہوئے ہیں آپ نے ان job جو بھی job جس پر بھی apply کرنا چاہتے ہیں just apply کے option پر click کریں گے تو آپ کا مکمل طور پر دوستو apply ہو جائے گا دوستو یہ تھی job کی آج کی نیوہ information مزید job کی ایسی information detail کے ساتھ اب تک پہنچتی رہے تو میرے چینل کو subscribe لازمی کر دیں اور bell button کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے اجازت دوستو اللہ حافظ